ایک افسوس ناک خبر ملی اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایک میڈیکل یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے لیو ایم ایچ ایس یعنی لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جام شورو وہاں پر آج یعنی یارہ جولائی کو ایک کنسرٹ کا احتمام کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے اور اس یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے اس کے اوپر احتجاج بھی کیا لیکن وہاں کے وی سی نے یا اور لوگوں نے اس احتجاج کے اوپر بالکل کارنا درے انہوں نے اپلیکیشنز بھی لکھ کے دی لیکن کچھ نہیں ہو سکا دراصل پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر ایک نہائید گھٹیا غلیز اور گندی ہوا یہ چلی ہوئی ہے کہ وہاں پر میوزیکل نائٹس ہوتی ہیں ڈانسنگ نائٹس ہوتی ہیں ڈی جے نائٹس ہوتی ہیں اور اس حوالے سے وہ ہستیاں یا وہ لوگ جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا نام پنجاب کے اندر خاص طور پر وہ ہے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا اور پنجاب کالج کا یعنی پنجاب کالج وہ ادارہ ہے جو یو سی پی سے پہلے مہارزہ وجود میں آیا اور اس کے جو آنر ہیں یا سمجھ دیجئے ٹاپ منیجمنٹ میں یا آنر ہیں جو وہ ہیں میاں آمیر محمود صاحب ٹھیک ہے یعنی یہ وہ ہستی ہے پنجاب کے اندر جو بہت نیک لوگوں میں شمار کی جاتے ہیں یعنی پاکستان کے بزنسمن اور اس کے علاوہ ویسے کمیونٹی کے اندر لیکن ان کے کالج کے نے وہ ٹرینڈ پنجاب کے اندر سٹارٹ کیا کہ عاطف اسلم اور دیگر جو جو بھی بڑے بڑے سنگرز ہوتے تھے ان کے کنسرٹس کیے جاتے تھے اس میں لڑکے لڑکیاں جو ہے ان کا آزادانہ اختلاط کیا جاتا تھا یعنی یہ ہے تعلیمی اداروں کا آج حال کہ جو لوگ نیک بھی ہیں یعنی ہمارے معاشرے کے اندر یہ میاں آمیر محمود صاحب کو بہت نیک سمجھا جاتا ایون ایک دفعہ ہم ایک قرآن کے حوالے سے ایک جگہ پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ جو سیمینار تھا یا جو تقریب تھی اس کے اندر میاں آمیر محمود صاحب کے بہت زیادہ فضائل سنائے چاہ رہے تھے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اپنے ملازموں تک کو قرآن پاک کے ترجمے یا اس حوالے سے موٹیویشن یا ان کو سکھانے کے لئے ہم کو فائنانس بھی کرتے ہیں لیکن جب پریکٹس کی بات آتی ہے تو ان کا ادارہ اس وقت نمبر ون ہے ایون آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی جائیں ہم آپ کو وہاں دکھاتے ہیں وہاں میوزک کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یا آپ آج بھی ٹک ٹاک جو فہاشی پہ مبنی ٹک ٹاکس ہیں آپ وہ دیکھئے وہ ان کی انیورسٹیوں کے اندر شوٹ ہو رہی ہیں لڑکیاں لڑکے وہ شوٹنگ کر رہے اور اس کے علاوہ ان کے یہ جو یو سی پی ہے یا پنجاب کالج ایک گھڑ ہے امازگاہ ہے میوزیکل کنسرٹس کا اور یہ سمجھ لیجیے ایک لیڈنگ رول ہے یا سنبل ہے میوزک کے حوالے سے ایجوکیشنل انڈیسٹری کے اندر باقی یونیورسٹریز اور باقی کالجز کے لیے تو اس لیے اگر انہوں نے یہ کام شروع کیا تو سمجھ لیجیے باقی بھی جو کر رہے ہیں ان کو تو گناہ ملے گا ملے گا لیکن وہ اس میں یہ بھی ان کا بھی حصہ ہوگا یعنی جیسے ثواب جاریہ ہوتا ہے اس نہ گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ صرف یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہم میوزیک کے اوپر یا میوزیکل کنسرٹس کے اوپر اگر ہم سوشلی بھی دیکھیں تو ایجوکیشنل انسٹیوٹیوشن کے اندر اس چیز کا کیا کام کہ وہاں پہ میوزیکل کنسرٹس یا میوزیکل نائٹس ہوں یا ڈی جے نائٹس ہوں ٹھیک ہے آپ خود سوچی اس کا کیا کام ہے اور دوسری طرف بینگا مسلم اگر یہ لوگ قرآن کا اللہ کا رسول کا نام لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ قرآن و سنت نے یا نبیل اسلام نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے سری بخاری کے اندر ہمیں بڑی سخت قسم کی روایات اس حوالے سے مل جاتی ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے بدترین یا ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو زناکھاری کو ریشم کے پیننے کو شراب پینے کو اور گانے بجانے کو حلال کریں گے ٹھیک ہے ڈبل فائیو نائن سیرو سری بخاری کے اندر اسی طرح اور بھی روایات کے اندر یہاں تک کہا گیا کہ ایک ایسی قوم ہوگی جو رات اپنا سارا گانے بجانے اور ان چیزوں میں گزارے گی اور جب صبح ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو بندروں اور خنزینوں کی صورت میں تبدیل کر چکے ہوں گے موجبن سفیر تابرانی کی یہ روایت ہے ٹھیک ہے اور اس حصہ تو صحیح علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے تو ایسی ایسی جب ہمارے پاس خطرناک قسم کی الارمنگ روایات آ جاتی ہیں اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہر بندہ جو اس کی رائیت ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے فور اگزیمپل میع عامر محمود صاحب اگر وہ چلا رہے ہیں اس وقت پنجاب کالج کو یا یوسی پی کو تو وہاں پہ جو بھی گناہ برائی ہوگی جس کو یہ روک سکتے تھے یا ان کے ایک آرڈر کے اوپر وہ روک سکتی تھی یعنی ایک آرڈر کرنا ہے میع عامر محمود صاحب آپ نے ٹھیک ہے کہ آج کے بعد اس کالج کے اندر اس یونیورسٹی کے اندر ایک بھی میوزیکل کنسرٹ نہیں ہوگا جام شورو کے اندر لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کے وی سی صاحب آپ نے ایک آرڈر کرنا ہے کہ یہاں پہ کوئی میوزیکل نائٹ کنسرٹ نہیں ہوگا میڈیکل سے ریلیٹیڈ یونیورسٹی آپ اس سے ریلیٹیڈ ایونٹ کروائیں ایک آپ کے کلم کے جنبش سے یہ سب ختم ہو جائے گا لیکن آپ کے پاس اللہ نے اطاقت دی ہے آپ یہ نہیں کریں گے ان سب کا گناہ آپ کو بھی ملے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ان اداروں کو آن کرتے ہیں لیڈ کرتے ہیں مینج کرتے ہیں اگر آج انہوں نے اپنا یہ رول ادا نہیں کیا زندگی بہت تھوڑی سی ہے میامر محمود صاحب بھی اور جام شروع یونیورسٹی اور دیگر اداروں کے اندر بھی جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے ایون بی این یو کے اندر بھی اور بھی جن اداروں کے اندر یہ میوزیکل کنسرٹس میوزیکل نائٹس ہو رہی ہیں زندگی بہت تھوڑی سی ہے اگر آج آپ نے اس کو اچھے کاموں کے اندر گزار لیا اور آپ مسلمان ہیں اس لیے ہم آپ کو دعوت اصلاح دے رہے ہیں نہیں تو کافر ہیں تو وہ کرتے نہیں یہ کام تو اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہدایت دے واللہ هو علم بس سواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو